موسیقی امیچہ بولی ہندی اور سارے بھاشراؤں کا کوئی بیوات نہیں سو بھاشرہ کو آگے پڑھنے ڈلی ان سی آر میں بڑھتے پردوشن پر سپریم کورٹ سخت کا ہل لوگ ڈاؤن لگانے پر بھی ہو بچھا مہاراستر کے امرواتی میں بی جے پی کے بند کے دوران ہنسا نواب ملک بولے دوشیوں پر کریں گے کاروائی سپریم کورٹ کا نردیش کا کوویٹ بیوائی اوجنا میں نجی ڈاکٹروں کو شامل کرنے کے ویوات کا حل نکالی گیندر کتاب بیوات پر سلمان خوشید کی صفائی کہا ہندود وہ کو کبھی آتنگ کی سنگٹھن نہیں کہا نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہار اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بولیٹن کی نشاد پارٹی کے راستر ادیاکش سنجن نشاد ہمیرپور پہنچے ہیں جہاں پہ سیکڑوں کارکرتاؤں نے ان کا سواگت کیا اس موقع پر نشاد پارٹی کے راستر ادیاکش سنجن نشاد نے کہا کہ اتر پردیش میں پہلی بار وشو مچھوا دیوس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں کینڈرے گریہ منتری امیچ شاہ بھی شامل ہوں گے اور آگے انہوں نے کہا کہ مچھوا سمودائے کے لوگوں کو آمنتر دینے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں سنجن نشاد پارٹی کے لیے اور اچھی خاصی سیٹیں ملیں سمیانے پہلی بچل پہلے 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 اپنے پر چلے ہمیں دائمیر پہلے 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 پر چلے ہمیں ستر سٹیں سوپ رکھا کہ نشاد باؤن میں جہاں ستر ازار سنجد ہے جانسے سے ہمارے بہترے ساتھ پڑھے ہیں اور اس میں سے جو ہمارے بہترے ساتھ پڑھے ہیں وہ ہم لوگ آپس میں تحق کر رہے ہیں کہ وہ آدھیک سادھے کتری ساتھ رہے سکتے ہیں پس ساتھوں کا لپڑا ہے نی انڈی اے لڑ رہی چھوڑا آپ کو نیشار پڑھ گئر اینڈی اے لڑ رہی پڑھے ہیں ہم لوگ جیت کے لئے اور اس بھارت میں دو لوگ کی روٹی جن پر سرکاروں نے چینہ تھا کپڑے سینہ مکان سن لیا ووٹ لے لیا ہم یہاں چورائے پھوڑ جائے ہیں اس طریقے سے پیچھلی سرکاروں بھرتی ہوتے تھے بینا بھیدباو اب بھیدباو کو ہو رہا ہے بھیدباو ختم ہو پھر سے ایسی سرکار جو انجھے دو جول کیلکی دیدے کپڑے دیدے مکان دیدے سکسان دیدے اس کے لئے ہم نے کامتے ہیں ابھی ہم ستر سال سے بڑھڑا ہویا جو نیت ایسی بنا دیا ہمارے ساتھ اس کور پر سمبت آتا ہمیر پور سے بریجے شجر چکے ہیں بریجے شجر اس طرح سے پہلی بار آئیو جن کیا جارہا ہے وشو مچھوہ دیوز کا کیا کہیں گے اس پر بریجے شاہ جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیر پور جلے میں جنہیسات پارٹی کے راستی سنجے نساد ان کا ہمیر پور جلے میں پینا دورہ ان کا دورہ جیسے ہی کل ہوا تو یہاں گلے میں جیسے ہی پہنچے تو یہاں کے جو کارکرداز ہیں اور پڑا ڈیکاری بھی انہوں نے جھو رو سو رو سنگھ کا سواگت کیا اس کے بعد قرارہ میں انہوں نے جل سبا میں سمبت کیا ہے جی بہت بہت شکریہ ماہ سے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمیر پور سے سمبت آتا بریجے شجر جڑے تھے رائی بریلی کے سلون تھانا کے گوسائی کا پروہ نواسی کے ساتھ محلہ اسپتال نے بچ سلوکی کی گئی ہے جہاں ڈیلیوری کرانے آئی محلہ کے پریجنوں سے اسپتال کے گیٹ پر اسٹاف نے بچ سلوکی کیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی پریجنوں نے اسپتال پر آروپ لگایا ہے آپریشن کے نام پر ان سے روپے مانگے گئے اور بچے کی موت ہونے پر پریجنوں سے پیسہ لینے کے بعد ہی ان کو شب سوپا گیا یوگی سرکار کے لاکھ نردوسوں کے بعد جنبی سواست بیواد جو ہے پوری طرح سے بلہ پرواہ بنا ہے چاہے تین دن پہلے کی گھٹنا ہو چاہے آج کی گھٹنا ہو لگا تار جلہ محلہ اسپتال بیوادوں کے گھیرے میں رہا ہے کل بھی ایک محلہ سے مار پیٹ ہوئی تھی آج بھی پیسہ لے کر علاج کے نام پر ایک بچے نے دنیا میں آلے سے پہلے ہی گم توڑ دیا ہمارے ساتھ اس بچے کے پیتا ہے آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے میں جب آیا تو یہاں کل آیا تھا پریسن کے لیے تب پریسن کے لیے ان کو بولا پریسن کر دو میرے بچے کا تو ان سے بنتی بھی کی پیسے بھی دینے لگیں کہیں میرے پاس ابھی ٹیم نہیں رک جاؤ نورمل کروا دوں اور رونبر کروا دوں اور رونبر کروا دوں اور رونبر کروا دیں کروا دیں کتنے بجے رات میں آئے تھے آپ یہاں سالے گیارہ بجے آئے تھے دس سالے دس بجے گیارہ بجے آگئے تھے اتنا پیسہ آپ سے لیا گیا پتیس سو روپیہ ہم کو لیا مرے ہوئے بچے جب میرا مر گیا بچہ صبح پریسن سالے چھ بجے کیا تم اتنے کو مرہ ہوئے بچے کا پتیس سو روپیہ لیا تو محلہ سپتال کا حال بے حال ہے سواستہ سو بدھائے بے حال نظر آ رہی ہیں کئی مار پیٹ کرتے نظر آتے تو کہیں پیسے مانگتے وہ نظر آتے ہیں اور مرد شب کو دینے کے بچے کے جو مرد شب ہے اس کو دینے کے بھی پیسے مانگے گئے جو ویکتی ہے اس نے آروپ لگایا ہے اسپتال پہ کئی گمیر آروپ لگائے ہیں اور ویکتی کا کہنا ہے کہ وہ علاج کے لیے گوہر لگاتا رہا علاج نہیں کیا گیا اسپتال نے آپریشن نہیں کیا لیکن جب آپریشن بعد میں کیا گیا تو بچہ مرا ہوا ملا تو آپ کو بتا دیں کی بڑے آروپ لگائے جا رہے ہیں مانفتہ کی حدے پار کر دی گئی ہیں آپریشن کے نام پر ان سے روپے مانگے گئے اور بچے کی موت ہونے پر پریجنوں نے پیسہ دینے کے بعد ہی اودش شب دیا ساتھی بچسلوکی کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے بچسلوکی کے آروپ بھی لگائے گئے ہیں اسپتال کے گیٹ پر اسٹاف نے بچسلوکی کی ساتھی ڈاکٹروں نے سئی سے علاج نہیں کیا تمام سوال سامنے آ رہے ہیں کہ آخر جو سواستہ سبیدھائیں اس کو بہتر کرنے کی بات کہی جاتے ہیں اس کے بعد بھی جو امانوی چہرہ سامنے آتا ہے سواستہ ویبھاگ کا کئی بڑے سوال کھڑے کرتا ہے پریجنوں نے اسپتال پہ کئی آروپ لگائے ہیں بچے کی موت کا جو الزام ہے وہ بھی اسپتال پہ لگائے کیونکہ جو پریجن تھے جو پیڑی تھے ہیں وہ کئی بار کہتے رہے کہ پتنی کا جو علاج ہے اس کو کر رہا جائے آپریشن کر رہا جائے لیکن درد میں کراتی رہی مہیلا کسی کی بات نہیں سنی گئی اور رات سے آئے تھے یہ ویقتی جو پیڑ تھے ہیں لیکن صبح ان کا علاج کیا گیا صبح ان کا حال جانا گیا صبح جب آپریشن کیا گیا تو جو بچہ تھا وہ امرت پایا گیا اور اس کے بعد بھی انہیں مانوطہ کہیں نہیں دکھائی دی اور انہوں نے جو بچے کا مرد شریر تھا اسے دینے کے لیے بھی پیسے اٹھے اور اس خبر پر مبائی صاحب زادہ باچیت کے لیے سمدھاتا اوم شنکر رائے بریلی سے جوڑ چکے ہیں اوم شنکر کیا ہے پورا ماملہ کس طرح کے گمبھیر آروپ لگا رہے پیڑت دیکھیں جیلا محلہ اسپطال پتی دن کسی لے کسی بیوات کا اکھالا بنگتا جا رہا ہے چاہے اومالپک ہو چاہے مرید ہو چاہے تیمار دالوں کے ساتھ عبرتتا ہو کل یہ محلہ جو ہے رات میں دس بجے سلون سے آئی تھی اور اس کے بچے آپریشن ہونا تھا لیکن یہ ملکتے کرتے رہے رات میں ان کی پیسے کی بیورستہ نہیں ہو پائی صبح جب پیسے کی بیورستہ ہوئی تب ان کا اپنیشن ہوا اور اس کے بعد بھی 35 روپے آروپ لگایا ہے پیلیت کے پیدا نے کہ 35 روپے لیا تو مرا ہوا بچہ ان کو سوپا گیا ہے اس کے بعد بھی پر جنہوں نے ہنگا بہت بہت شکریہ مائیسا جڑنے کے لیے تمام باتچیت کے لیے مائیسا اس خبر پر سمدھا تھا اوم شنکر جڑے تھے رائی بریلی سے تو پیسے مانگے گئے ہیں اور پیسے مانگنے کے بعد بھی مرد بچہوں نے دھما دیا گیا یعنی جب تک پیسے نہیں ملے تب تک بچے کی کوئی حال خبر نہیں دی گئی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جو بچہ ہے وہ مر چکا ہے لکیمپور کھری کے بہجم قصبے میں اچھنیا سادھن سہکاری سمیتی دھان قرأ کے اندر پر مانک تیہ کرنے کے بہانے دھان کی تول کی جوا رہی ہے جبکہ دھان دھان خریدنے کے لیے کیندر پر موجودہ کسانوں نے بتایا کہ مانک چک ہونے کے بعد ہی دھان تول کی بات بتائی جبکہ آج ہی جلادکاری قرأ کیندروں پر پہنچ کر کسانوں کا دھان خریدنے کے لیے کیندر پربھاریوں کو سخت آدیش دے رہے ہیں وہیں کیندر پربھاریوں اور ادھکاری آدیش کی دھچیا بھی اڑا رہے ہیں لالتپور کے تحصیل مہارونی نے نہر کے پٹری پٹ جانے کہ کسانوں کے کھیتوں پر پانی بھر گیا ہے اور کھیتوں میں پانی بھر جوانے سے کسانوں کو فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے فصلوں کے بھاری نقصان ہونے سے کسانوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو بھاری قلطوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں جانکاری ملی ہے کہ پانی کے بہا سے کھیتوں کی ساری مٹی بھی بیہ گئی ہے اس معاملے میں اب پریشان کسان اپنی پریشانیوں کا حل نکالنے کی مانگ کر رہے ہیں کسانوں نے موقع پر جاچ کروا کر نقصان کی بھرپائی کی مانگ بھی کری ہے اٹاوا کے فرنڈز کالونی علاقے میں بنی ریلوی کروسنگ پر لاپرواہی کا لائف شو دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ٹرین کے آنے سے پہلے ریلوی پرشاسن دوارہ فارٹکوں کو بند کرتے ہوئے آواغمن بند کیا جاتا ہے مگر لوگوں دوارہ یہاں لاپرواہی کرتے ہوئے ریلوی کروسنگ کو پار کر کے اپنی جان کو جوکھم میں ڈالتے ہوئے کسی بڑی درگٹنا کو آمنترت کیا جا رہا ہے آج سدھار نگر کے گالاپل وٹ واسنی مہکالی مئیہ کے پرانگڑ میں گالاپل نورتن سمان کا آئیوجن ہوا دھرم رکشا منچ کے بینر تلیا آئیوجت ہو رہی اسے کارکرم میں جلے کے الگ الگ چھیتر میں پہچان بنا چکے نو لوگوں کو سمان دیا گیا دیوی جواغرڑ کے کارکرم میں پرسیدہ بھوجی پوری گائیک رتیش پانڈے نے ہزاروں کی سنکھیا میں موجود لوگوں کو اپنی آواج کے جادو سے منتر مقد کر دیا اس موقع پر دووریا گنج بیدھایک راگویندر سنگھ نے کہا کہ یہ کارکرم پچھلے نو سالوں سے آئیوجت ہو رہا ہے اور ہم اس کارکرم کے مادیم سے پرتیش پردھا بڑھانے اور لوگوں کو پہچان دلانے کا کام کر رہے ہیں سبھی پرتیبھاؤں کو چھتر اور جنپت جانے سچھا کے چھتر میں پرتیش پردھا بڑھے وکاس کے چھتر میں پرتیش پردھا بڑھے اسی لیے ماں پٹواشنی گالا پور سمان سمارو ہر ورس پچھلے دس ورسوں سے کیا جارا جس میں پچھلے سال کورونا کے ناتے کارکرم ازتگیت تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن نو پرتیبھاؤں کو سمانت کیا گیا ہے وہ سب اپنے آپ میں ایک بیبھوٹیا اب خبر یوپی کے چندولی سے ہے جہاں سکھٹیا گاؤں کے ایک یوبک کو گھر سے بلا کر دبنگوں نے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا یوبک کی حتیہ سے علاقے میں ہڑکمپ مجھ گیا ہے یوبک کی موت کے آکروشت لوگوں نے آروپی کے دکان اور گھر میں توڑ فوڑ کر آگ کی حوالے کر دیا ماملے کی جانکاری ملتے ہی موقع پر تھانوں کی پولیس فورس پہنچی ماملہ بگڑتا دیکھ موقع پر ڈی ایم سنجیف سنگھ پولیس ادک شک انکور اگروال بھی دل بل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور آکروشت لوگوں کو سمجھانے میں جڑ گئے ماملہ ابھی شانت ہے پولیس کسی طرح شک کو کبزوے لے کر پی ایم یعنی پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے وہاں پولیس کا گینا ہے کہ جلد ہی دوشیوں کو پکڑ لیا جائے گا اور ان لوگوں پر کڑی کاریوائی کی جائے گی تانا علیگریم ہے آج دو پکڑوں کے بیچ میں صبح رے لگ بگ پانچھے بجے کے آس پاک اس میں ابھی جو بتایا گیا کہ ایک پکڑوں کے اسے پر لاتی مار کے اور ہیٹ مار کے اس کا مردر کر دیا ہے اور موقع پر فورس پر موجود ہے بوڈی کو بی ڈی ایم ساہب ہرمارے دوارہ بھی پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس میں تتکال ابھی تین سو دو کا مقدمہ لکھا جا رہا ہے اور ایسی ایسی ایکٹ کا مقدمہ لکھا جا رہا ہے جو لوگ بھی نام جاد ہیں ان کے خلاف ابھی گرفتالی کے لیے ٹیم نکال لی جا رہی ہے اور سرکشہ کے لیے یہاں فورس رکھا ہوا ہے اور یہاں ڈیوٹی لیز آئی جا رہی ہیں اور باقی جو اس میں بدکار ہوئی ہے اس میں بھی جلد ختم کی جائے سر راج جیتک پوسٹر لگانے کی بات آ رہی ہے بادھائی سرمیس کے لیے کر اسی بھی بھی بات ہوئی ہے یہ پیچھے جو ان کے پر دوارات بتایا جا رہا ہے کہ پیچھلی جو پوسٹر لگایا گیا تھا دونوں پکش میں آپ نے پہلے سے بیواز چلوا تھا اس کی بھی جانچ ہو رہی ہے اس میں کیا کیا کاربائی ہوگی کسی طرف سے لاپر ہوگی یا پولیس کے طرف اس کے اوپر بھی جا کاربائی ہوگی سرکار یوگی جی کے نتیوت میں ہے اور ایڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور پیڑید بکش کو نیا دلانے کا ہم لوگ بھرپور پیاس کریں گے جیسے ہتیا ان لوگوں نے کیا ہے ان لوگ سلاکھوں کے بھیتر جائیں گے ان کا کوئی جگار سورس نہیں لگے گا اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتی ہوں دین دیان لگر نہیں پورے اتا پردیس میں سمجھوادی کا صفائیہ ہو گیا ہے یہ لوگ باکھلا گئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مدداتا اور کارکرتاؤں پر جو انہوں نے ہتیا کیا ہے آگرہ کتھانا شاہ گنج کے ڈیویزن جوک چھیتر چلی پاڑا میں سندگد پرستی میں ویواہتہ کی موت ہونے سے دو پکشوں میں ہنسک جھڑپ ہو گئی یووٹی نے دوسرے پکش کے یوک سے شادی کی تھی جس کے بعد ہنگامے میں دونوں پکشوں میں جم کر فارنگ ہونے کے ساتھ ہی لاتھی ڈنڈے بھی چلے اور یہ پورا ہنگامہ پولیس کی موجودگی میں ہوا ہنگامے کے سوچنا پر IGSSP SP سٹی سہیت تمام ادھکاری موقع پر موجود رہے اور ببال کے گھنٹوں بعد تک ویدھائیت ہندو وادی نیتا کارکرتاؤں نے تھانا شاہ گنج کا گھیرہ آو کر کر رکھا تھا جبکہ پولیس دوارہ مقدمہ درج ہونے کے آشواسن کے بعد ہندو وادی نیتاؤں کا تھانے میں پردرشن ختم ہوا پولیس نے اس پورے ماملے میں پانچ نامجد سمیت کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے موقع پر فندے سے ملی تھی اور یہ ایک اس کی شادی ایک دور سے سمودھائے کے لڑکے سے ہوئی تھی اور لبا ایک ڈیٹھ سال کے لگوک شادی کو ہو گیا تھا پولیس تطکال موقع پر پہنچی تھی اور ڈیڈ بوڈی کو اتار کے اسے آوشہ کاروائیتو لہے جا رہی تھی وہاں پر تبھی کچھ اور لوگ وہاں پر آ گئے اور انہیں بوڈی اٹھنے کا بروت کیا پولیس بھی وہاں پر موجود تھی دونوں پکشوں کے لوگوں میں پہلا اس پیل تو جو لڑکی کو مارا گیا ہے تو اس کے بھائی کی طرف سے ہتیا کا مقدمہ کائے پرنے کی تحریح دے دی گئی اس میں اف آئی آر تبدیل ہو جائے گی اور اس میں سکت سے سکت کاروائی ہوگی دوسری جو ادھر گھٹنا ہوئی ہے پولیس پر حملہ ہوا ہے اس کے لیے پولیس اپنی طرف سے اف آئی آر کرے گی اور ان دوشیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو بریٹش کال میں وارارسی سے قریب ایک سو سات سال پہلے گائب ہوئی ماں انپورنا کی درگا مورتی کی پنر اسٹھاپنا یاترہ کا نگر کراولی میں بھوے سواگت ہوا اس دوران ماتا کے سواگت کو لے کا سیکڑوں کی سنگیا میں شردھالو نے ماتا کے درشن کیے یہ مورتی کناڑا سے واپس لائے گئی تھی جسے اتر پردیش ترکار کو کاشی وشونات دھام میں پنر اسٹھاپنا کے لیے سوپا گیا یہ کاریٹم کا آیا ہے سبھی کاریٹم کرتا ہے جتنے بھی یہاں پرسکت ہیں انہوں نے پسپو برسا اور آرتی آرتی کا آیا ہے اور درشن کی یقیق یہ بہت ہی گورپ کا پہل ہے کہ آج سو برسوں کے بات یاترہ ہمیں دیکھنا کو مل رہی ہے یہ سبھی کے لیے سبھی دیشناسوں کے لیے بہت ہی زیادہ بھروپ کا پل ہے اور دیشن کر انہوں کے لیے جنہوں نے اس یاترہ کا لاب لیا ہے جو اس یاترہ میں سامل ہیں جنہوں نے اس یاترہ کا سممان کیا سوہ یاترہ کا سممان کیا وہ ان سب کے لیے لکھیمپور کھری کے بلوک بیجم چھیتر کے پنچائت سدسیوں نے اترپردیش سرکار سے ویبھین مانگوں کو لے کر سمبندھت گیاپن کھنڈ وکا سدھکاری شکھر شریفاستف کو سوپا ہے مہجم کے پردھان پنچائت سوابھیمان سنگھ کے بلوک ادیکش سوریندر بھارگو نے بلوک کاریالے پہنچ کر سرکار سے چھیتر پنچائت سدسیوں کو پانچ ہزار ماندے اور چھیتر کے وکاس کے لیے دس لاکھ روپے پرتی ورش وکاس ندھی اور ساتھ ہی ان کے پریوار کی سرکشہ کے لیے شستر لائسنس کے ساتھ ساتھ 65 ورش کے بعد پرتیک چھیتر پنچائت سدسی کے پریوار کے لیے پینشنز کی سرکار سے ماند کی ہے ہمارا نام اسو کمار مصرا ہے کس گرام پنچائت سے چھیتر پنچائت ہم چھیتر پنچائت پتی بول رہے ہیں اسو کمار مصرا آپ یہاں بلاک میں آیا ہیں ویڈیو ٹاپ کو گیاپند ہے کیا مانگے ہیں ہماری میں مانگے آٹھ ہیں جو اس پرکار سے ہیں پہلے مانگ ہماری یہ ہے دس لاکھ روپیہ ہمیں جو ہے پرتیورس بکاس نیدھی کے لیے دیے جائیں جسے کی چھیتر میں ہم پبلک کا سہو کر سکیں اس بولٹین میں فی الحال اتنا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی